جو کانور کی دیوی کمینچہ ہے اس کا پہرہ اودل کے داہت کے اوپر لگا ہے اور جادو کا پہرہ ہونے کے کارے آلہ اپنے بھائیہ کو نہیں چھوڑا سکے تو مضبور ہو کر آلہ نے کمینچہ دیوی کے آنگن میں حبر رچو ہے اور دیوی کی نانا پرکار سے استطیق کیے اور جب دیوی وہاں پر پرشن ہو گئی ہیں تو آلہ سے کیا جواب دیا آلہ ہاں میرے ایک بات میری سن لو تم نے جو حبر رچایا ہے اس کا صرف ایک عدیس ہے کہ ہم اودل کو کیسے چھوڑائیں لیکن اگر اودل سے ملنو ہے تمہیں تو ایک سرط ہماری سے ہی کرلو کیا تو کیا بولیے میہ اودل سے ملنا چاہے جہ چاہے سنگرام اودل سے ملنا چاہے جہ چاہے سنگرام کھنیا جب بیٹا کو دھدکا لگو ہے کرے جا جائے اور ہے اکلو تو رانی سنواتو کیسے دے بین جاسی سکٹا ہے روکی آلا بھے بولن لاغے میا پہیا میں پروتو بھار موئی نائے ادھکارو کمر کو سنوے پوچھے لے یا وز جائے پاس بولاو تو رانی سنواتو آلا روحلوئے کے کئیے سنائے بیٹا جو چاہو دیور اودل کی بیٹا کو سیسا دے بہت چڑوان آنکھوں میں آسی لے کر آلا نے اپنی دونوں بھہیاں سنواتو کے گلے میں پھسا دیں اور روحلوئے کے جواب دوست سنواتو اگر تمہیں اودل سے ملنو ہے تو اپنے بیٹا کو کتل کرنو ہے انداز لگانا لوگو ماں چاہے کتنی نردئی ہو لیکن اپنے بیٹے کو نہیں مر با سکتی ہے لیکن دھنی ہے وہ ماں کیا بولی سنواتو پیا میری ایک بات سن لو روحلوئے کے مئی آبا بولا نہ لاغی سمی بھائیاں میں پر تو بھار اور ہم تمہ سوامی جو کائیں مہیں اندل پھیری لے بے آواتار تیریہ مر جائے تیریہ مل جائے پتر بہتو یہ رے سنسار کوکھیں کو بیرنو کب ہوں نہ ملیے سنیاں پنیاں پرے تمہار تاسو کٹ دو میرے بیٹا کو لیو بھائیاں کی کہہ دے چھڑوائے اب تو دھنے کو کھبا مئیہ کی جانے جا بیٹیا جائے لائی ہے اب تو دھنے کو کھبا مئیہ کی جانے جا بیٹیا جائے لائی ہے مرنو دبان ساتھیوں جب مئیہ سنوانی یہ جواب دو ہے آلہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے اپنے بیٹا اندل کو بولایا اور جواب دیا اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا تمہیں اپنے اگر چاچا کو چھوڑوانو ہے تو اپنوں سر کٹنو ہے اندل نے اپنے پیتا جی کے پیروں کا اس پرس کیا اور جواب دیا پیتا جی اگر میرے مروے سے میرے چاچا کی کیٹ چھوٹ سکتی ہے تو مجھے شہر سپنی موت سوئی کر رہا ہے لو اندل اپنا سر کٹانے کے لیے جب مندر میں دیوی کے سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن پیتا کا حردہ کھاپ گیا اور اپنے معصوم بیٹے کے سر پر آلہ کی جب تلوار نہیں جھکی ہے اسی بقت دیوی کمیچھا نے آنکھوں میں کھون کے کترے لے کر کیا جواب دیا اوہ آلہ یہ تمہوں نگت اور ہمیں پسند نہ اگر تمہیں اپنے بھائیہ سے ملنا تو اپنے بیٹے کا کھون کر دو آلہ نے دونوں ہاتھ جوڑے اور رو کر اپنی ماں کو جواب دیا میرے ایک بات سن لو آرے ایک لوتا پراننا پیارو آرے ایک لوتا پراننا پیارو اور مو پہ جائے کمارنا جننی مارو آرے نائی میاں نا سکھے چا تو تدھارو اور ہلا کی لے بچنا چارو جیسے بندو آلہ نے یہ جواب دیا ہے کمین شاہ دیوی نے نیچے بالے اوٹ کو دانتو سے جواب کر جواب دیا ہے اور نا لائک اگر اپنے بیٹے کو نہیں کاٹ سکتا تو یہ ناٹا کیوں کر رہا ہے اسی وقت اندل نے آگے بڑھ کر مئیہ کے پیارو کا اس پرس کیا اور جا بات دیا مئیہ میری ایک بات سن لو اور مہا تو تھی لکھ ماتا پیتا کو اندل لکھے چھ لائیا تلوار اور ہس کے اندل بولن لاغے مئیہ پنیا پر تُمہارے ایک تو کارج ہے لاغن کے دو جے دے بھی اپورے آہاری اور تیجے آگیا ماتا پیتا کی چاچا چاچیا کو اپکاری اور دھن دھن آجا گھڑیا میری چارا ملے پدار تھیا آئی اور سر سر تھر سی سکاٹ کے دو دے بھی اکے چرل گرائی اور ارثی جائے پری چرل پہ جہاں پہ کھڑے بنا پھر لالے ارثی دے کت کھن بیٹا کی روئی اے دے بپور کے لالے اور جے جے سب دبھو مٹھیا میں ہوئے پیجے بنا پھر کیارے اور نٹرہ بنا کیں آلا جائی ہو اور اوڈلے کونلی ہو چھوڑا آئی اور چارا نکلے جب مندیر تے پھاٹک لگے کمین چھاو آئی اور بجر پھاٹک باہ دن کھلے جا دن آبے بیر مل کھانی بیپیدہ تھوڑے ہی دن کی پاتریہ کھٹے سے کٹ جائے گی بیپیدہ آب 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 موسیقی